لرنے کو گزر چکے ہیں اور جو ہماری حکومت اور ریاستی داروں نے جو ہم سے محلت مانگی تھی بارہ دنوں کی اور کہا تھا کہ بارہ دن کے بعد ہم آپ کو خوش خبری دیں گے اور آپ کے پیارے جو لاپتہ ہیں شیعہ ازادار انہیں ہم بازیاب کر کے پیش کریں گے انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ یہاں پر سیعہ ازادیاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی ماں اپنے بچوں کے لئے منتظر ہیں ہم آج یہاں پر اسی دھرنے کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنہ جب تک حکومت ہمارے پیاروں کو بازیاب نہیں کرتی اس وقت تک ہمارا یہ دھرنہ جاری رہے گا اور ہم اپنے دھرنوں کو ابھی غصت دینے کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ اس جمعہ ہفتہ اتوار ہم پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر علامتی دھرنے دیں گے اور ہم علامتی دھرنے دیں گے ہم ملک کے اندر موجود بہران میں مزید بہران پیدا نہیں کرنا چاہتے اس لئے علامتی دھرنے کی ہم بات کر رہے ہیں ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنی عوام کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم علامتی دھرنوں کی بات کر رہے ہیں ورنہ دنیا جانتی ہے کہ شیعانِ حیدرک کررار جب پورا ہم دھرنہ دیتے ہیں پر رائٹ استعمال کرتے ہوئے تو پھر پورا پاکستان بن ہو جاتا ہے لیکن ماہ مبارک رملان میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے پاکستانی شہریوں کو جو روزہ دار ہیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کراچی کے اندر موجود جو وفاقی وزراء ہیں ان کے گھروں کا گہراؤ کریں گے اب ہم اس طرف جائیں گے وفاقی وزراء ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہم ان کے گھروں کا پران طریقے سے گہراؤ کریں گے اپنے جمہوری رائٹ استعمال کریں گے اور ہم انہیں ایسے نہیں چھو گئے فرمو ریڈیو سبسکرائب نیشہ ناو فرمو ریڈیو فرمو ریڈیو فرمو ریڈیو فرمو ریڈیو